اس طریقے سے پاکستان کی اکانومی ٹوب رہی ہے اور پاکستان تباہی کے دانے پہ آ گیا ہے جو بائیڈن نے ایک سو دس ممالک کو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اس سمنٹ میں پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے اس سمنٹ ایک طرف اگر آپ امریکہ کو نراز کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے یا پہلے نراز بیٹھے ہیں وہ اور بھی نراز ہو جائیں گے اور اور بھی آپ کو سعودی ریبیا اور آئی ایم ایف کے ذریعے ٹائٹ کریں گے کہ حالات اتنے بد سے بدترین ہو چکے ہیں فرنیشل کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آئیسولیشن کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا پروسی ملک ہے ٹو پلس ٹو میٹنگز کر رہا ہے ایس پوٹن صاحب ایڈیا پوٹن صاحب جا رہے ہیں فرانس سے انہوں ریفیل لے لیے ہیں امریکہ ان کی جھیب میں ہے آپ کے ہاتھوں سے افغانستان سلپ ہو کے قطر چلا گیا ہے آپ کے ہاتھوں سے امریکہ نکل کے قطر چلا گیا ہے خبر ہے پاکستان سے جو کہ بڑی خبر کانسیڈر کی جاری ہے کہ جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک سو دس ممالک کو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا جس میں انڈیا پاکستان بہت سارے اور ممالک بھی تھے ایک ویچول سمٹ ہونی تھی نو دس دسمبر کو اور اس سمٹ میں پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے سمٹ ہے اور پارٹسپیٹ نہیں کہیں گے وہ کہہ رہے کہ ہم یونیٹس سیٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم جو ہے اس میں پارٹسپیٹ نہیں کرنے والے یو ایس جو ہے وہ آبیسلی ایک بڑا مولک ہے اور وہ یہ جو سمٹ کر رہے تھے اس میں تین چیزیں انہوں نے ڈسکس کرنے ہیں یہ تینوں چیزیں پاکستان کی کونسٹیشن میں بھی ہیں اور یہ تینوں چیزیں پاکستان جو ہے وہ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ کیوں انگیج اس پہ نہیں کرنا چاہتا ہم امریکہ کے ساتھ مینسٹریم ہونا چاہتے ہیں ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں باقی چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایسٹ سن فریز کریں ہم امریکہ سے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ چیزیں نوملائز کر کے دو جو سی این این کی ریپورٹ آئی تھی میں اس کا ریفرنس دے رہوں لیکن ان چیزوں میں کیوں امریکہ بات سب باکستان نہیں جانا چاہتا ہے عمران خان صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں اب ذری بات ہے وہ تین چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہیمیرائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہیں گے ہم نے اس سمٹ میں ہیمیرائٹس کی بات کرنی ہم نے اتھاریٹریانیزم کی بات کرنی اور ہم نے کرپشن کی بات کرنی یہ تینوں چیزیں جو اس وقت کے ہمارے وزیر آزم ہیں ان کے لیے کرپشن ایمپورٹنٹ ہے شاید ہیمیرائٹس اور امیرے خیال میں شاید ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے لیے corruption important ہوگا لیکن human rights اور authoritarianism جو ہے وہ اتنا کوئی اہمیت نہیں دکھتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ they are not concerned and bothered that the people in this country should have freedom اس طرح کہ وہ ان چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے نہ ہمارے لوگ جو ہم وہ کرتے ہیں اب آکے یہ جو چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ functional democracy ہے ایک independent judiciary ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا بھی کسی حد تک free ہے سارا میڈیا free نہیں ہے اور پھر democracy بھی ہے corruption کے خلاف جنگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن یہاں بھی کیوں نہیں باتیں ہو رہی ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے جی کہ ٹھیک ہے ہم چاہیں گے وہاں پہ کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کیونکہ چائنا کو نہیں بلایا گیا کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کہ جو ہے وہ سہودی رب کو نہیں بلایا گیا یا جارڈن کو نہیں بلایا گیا یا قطر کو نہیں بلایا گیا یا یو اے کو نہیں بلایا گیا کیا امران خان صاحب نے یہ واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاملات کو بگاڑنا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز تھی opportunity تھی کیوں کیا امران خان صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیوں کہ جو بائیڈن صاحب نے مجھے فون نہیں کیا مجھے انگیج نہیں ہوئے مجھے لفٹ نہیں کروائی ٹھیک ہے جی تو یہ میں تو اب وہاں میں نہیں جانے والا کیا اصل میں چیز یہ ہے کہ امران خان صاحب اپنا غصہ نکال رہے ہیں کیا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کیا ایک individual کی جو ego ہے وہ state کے state craft کے اوپر بھاری آجائے دیکھیں decision making میں model ہوتے ہیں نا individual model بھی ہوتا ہے ایک institutional model ہوتا ہے تو یہ ذرا ہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے state level یہ کس level پہ بات دی کیا یہ ریاستے پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ disengage ہونا اس پہ problematic ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو جو امران خان صاحب بغیر بغیر کہے یہ تو بارے پاکستان کے national security advisor صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے تو ہم سے ڈے کبھی مانگی نہیں لیکن امریکہ کے بغیر کہے ہی امران خان صاحب absolutely no کر تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ امران خان صاحب twenty twenty three کے اندر election ہی anti-americanism پہ لڑنا چاہ رہے اور وہ کہیں گے کہ میں وہ واحد وزیراعظم تھا جس نے امریکہ کو نو کہا تھا ورنہ یہاں پہ تو پاکستان میں تو کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی سو یہ جو کیا یہ ego کا مسئلہ تو نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے لیے پھوکہ میرا نہیں خیال کہ اگر تیوان کو بلایا گیا ہے تو پاکستان یہ اپنا protest کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب جیف جورڈن قطر اور ان کو نہیں بلایا گیا تو پاکستان یہ protest کر رہے کیونکہ ان کی بائی لیٹرل تعلقات تو بہت اچھے ہیں یا پاکستان نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ جن ممالے کو نہیں بھی بلایا گیا جن ممالک کو نہیں بھی بلایا جا ان ممالک کو کہ کون سے تعلقات امریکہ سے خراب ہو جائیں گے اگر ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے لیکن پاکستان جو ہے وہ آبیسلی انہوں نے کوئی چیز کلکولیٹ تو کی ہوگی وہ کیا چیز کلکولیٹ کی ہے کیا پاکستان یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ جی ہم چائنیز بلوک میں رہنا چاہ رہے ہیں یا امریکہ کو یہ تاثر دے رہا ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ بھائی تم ہماری بات افغانستان میں تو مانتے نہیں ہوں ہم تمہارے ترلے کر رہے ہیں وہاں پہ ہمینیٹیرین کرائیسز ہے وہ افغانیوں کا کتاثر دالر ہے وہ چھوڑ دو کوئی ہمینیٹیرین اسسٹنس وہاں پہ آنے دو پاکستان کو آپ نے ایف ای ٹی ایف میں رکھا ہوا ہے ڈیلیبریٹلی کیا پاکستان وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میک شور کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ ہو جناب آپ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا خود کشی پہ امادہ ایک لیڈرشیپ ہے آپ کے پاس اور خود کشی پہ امادہ کام آپ نے تیار کی ہوئی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنی ہے نہ کسی کے ساتھ تعلقات بنانے نہ تجارت کرنی ہے نہ راستے کھولنے ہیں نہ کوئی دوستوں نہ مال کریئٹ کرنا ہے تو ایک فینس لگا کے تو اس کے اردگرد جو ہے وہ آپ بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح تو ظاہرہ یہ ہی ہوگا بلکہ یہ ہوگا کیا یہ تو عبضہ ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایکانومی ٹوب رہی ہے اور پاکستان تباہی کے دانے پہ آ گیا ہے اس کی وجہ یہی پالیسیاں ہیں اور اگر آپ اسی طرح بیٹھ کے اگلے جان کی باتیں کرتے رہے اسلام آف ہوگی کرتے رہے اور اس طرح کی تو یہ تو ابھی عبضہ ہے آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے جو ہے آپ اس کام کو جو ہے وہ لے ڈوبیں گے جو لیڈرشپ اس وقت جس راستے پر چل رہی ہے ایک ایسی فضاء بن چکی ہے گھوٹن ہے پاکستان کے اندر یہ کون لیڈ کرے گا کون بتائے گا ان کو لیڈرشپ پاکستانی سکریبنگ فر لیڈرشپ بائیس کروڑ لوگ جواب چاہتے ہیں چاہے جس کا قسم کا بھی جواب ہمیں کون نکالے گا اس حالات میں سے کون نکالے گا کون ریسکیو کرے گا جو سرکنسٹانسز ہیں اور کوئی جواب نہیں آرہا بلکل بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اتنے بد سے بدترین ہو چکے ہیں فرنیشن کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آئیسولیشن کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا پروسی ملک ہے ٹو پلس ٹو میٹنگز کر رہا ہے پوٹن صاحب ایڈیوی پوٹن صاحب ایڈیوی جا رہے ہیں فرانس سے انہوں ریفیل لے لی ہیں امریکہ ان کی جھیب میں ہے آپ کے ہاتھوں سے افغانستان سلپ ہو کے قطر چلا گیا آپ کے ہاتھوں سے امریکہ نکل کے قطر چلا گیا اور آپ بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے ہیں آپ وہ بلکل ڈیل کر رہے ہیں اس وقت جتنی ہم ایسی نکلی تھی ہے افغانستان سے امریکن وہ ساری قطر میں بیٹھی اور ڈائرکلی ٹاکنٹو تالبان اور آپ کی صحت پر اثر ہی کوئی نہیں میرا مقصود آپ سوچیں تو صحیح کہ what is your foreign policy to begin مجھے خارجیاں پالیس کے جو آپ کے چیرمین آپ کے جو اس وقت foreign minister صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے relationship سری لنکا سے خراب نہیں ہوں گے وہ سری لنکا بجارے کس طرح کرے یار آپ ان کے ساتھ چلتے رہے ہو وہ بجارے انڈیا سے بیزار تھے آپ کے ساتھ چلتے رہے آپ defense ان کے ساتھ ان کی مدد کرتے رہے ہو وہ بجاروں کے کیا حالات ہیں اگر کوئی طاقتور country ہوتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سری لنکا کوئی اتنا بڑا ملک ہوتا تو وہ پاکستان میں آگے مزدور ہی کرتا سب سے پہلے question تو یہ ہے انہوں نے ٹرکی کو نہیں بلایا انہوں نے چائنہ کو نہیں بلایا ریشہ کو نہیں بلایا ایران کو نہیں بلایا آپ کو بلا لیے اب آپ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ آپ کی امیشہ مدد کرتا ہے آپ کے آپ کے خلاف جب ہندوستان یا اس قسم کے ممالک جو ہے یو این کے اندر کوئی resolutions لانا چاہتے ہیں تو چائنہ میشہ ویٹو کر دیتا ہے اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ چائنہ کے ساتھ امریکہ کا رویہ ایسا ہے تو اس لیے آپ کو بھی شاید نہیں جانا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ ویٹو کریں یا آپ نہ جائیں چائنہ ایسی فارم پولیسی نہیں ہے کہ وہ مداخلت کریں وہ آپ کی ہلپ ضرور کر دیتا ہے مگر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نہ جائیں اور آپ کو جانا چاہیے اور وہاں جا کے آپ کو موقف آپ کا پیش ہونا چاہیے آپ کو ڈیفنڈ کرنا چاہیے آپ کے جو الائیز ہیں وہاں جا کے آپ کو بات کرنی چاہیے مگر جانا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے اوپر بھی اب تنقید آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہاں بھی جمہوریت جو ہے وہ شورٹ سپلائی میں ہے جمہوریت وہ یہاں بھی خطرہ ہے یہاں بھی ایک ہائیبرڈ ریجیم بنی دیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ آپ کو بلا لیا گیا ہے مگر اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ کے ہاں یہاں جمہوریت چل رہی ہے آپ کو بلا لیا گیا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم چائنہ کو نہیں بلا رہے ہیں اور چائنہ کا دوست جو ہے اس کو بلا رہے ہیں تو یہ اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بہت بڑی سیاست ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے ایک طرف اگر آپ امریکہ کو نراز کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے ہی نراز بیٹھے ہیں وہ اور بھی نراز ہو جائیں گے اور اور بھی آپ کو سعودی ریبیا اور آئی ایم ایف کے ذریعے ٹائٹ کریں گے کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کو شرمندہ کریں گے آپ کے دوستوں کے بارے میں خصوصاً چائنہ کے بارے میں تو یہ بہت سوچ سمجھ کے اس کو نیگوسیئٹ کرنا پڑے گا اس میں باؤنڈریز چھکے چوکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بڑی ہائی ڈپلومیسی استعمال کرنی پڑے گی ایک طرف امریکہ ایک طرف چائنہ اور یہ ریجن کے ایشیوز اور آپ کو یہ ریجن کا بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ آپ کو یورپ اور امریکہ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جہاں تک افوانستان کی ریکنگنیشن کا معاملہ ہے اور سپورٹ کا معاملہ ہے ہیومنیٹیرین سپورٹ کا معاملہ ہے تو یہ بہت ایک بہت خطرناک ایریا میں آپ کو پسا دیا گیا ہے اس میں آپ کا خود اپنا بڑا بہت بڑا رول ہے آپ نے اپنے آپ کو پسایا ہے اب آپ کے اوپر ہر قسم کی تلوار لٹکی ہوئی ہے